بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اکامہ اور لیبر قوانین کے خلاف سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر چھے ازار پانچ سو ایک افراد کی خلاف کاروائی ہوئی ہے سعودی پریسیجنسی کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ جن افراد کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ان میں سعودی شہریوں کے علاوہ غیر ملکی بھی شامل ہیں اکامہ اور لیبر قوانین کے علاوہ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر جن افراد کو سزائیں ہوئی ہیں ان میں جیل جرمانہ اور ملک سے بے دخلی کی سزا شامل ہے محکمہ نے تمام شہریوں اور ملک میں مقیم تمام غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر قانونی افراد کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہ کریں محکمہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی افراد سے کام لینا انہیں رہائش فرام کرنا یا انہیں کسی قسم کی سہولت پیش کرنا سنگین جرم ہے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی غیر قانونی افراد دیکھیں تو فوری طور پر پولیس کو متعلق کیا جائے سعودی عرب میں رہائشی قوانین کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے لیے اکامہ بنیادی شرط ہے غیر ملکیوں کے اکامہ دو طرح کے ہوتے ہیں جن میں ملازمین اور کارکنوں کے اہل خانہ کے اکامے شامل ہیں غیر ملکی ملازمین کے اکامے کو بھی دو زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی قسم تجارتی کارکنوں کی ہوتی ہے جس کے لیے ودارت افرادی قوت و سماجی بیبود عبادی سے ورک پرمیٹ حاصل کیا جاتا ہے جبکہ دوسری قسم گھریلو کارکنوں کی ہے جن کے لیے ودارت افرادی قوت سے ورک پرمیٹ درکار نہیں ہوتا گھریلو کارکنوں کو عربی میں عمالہ منزلیہ کہا جاتا ہے اور ان کے اکاموں کا اجراء اور تجدید جوازات کی ذمہ داری ہوتی ہے تجارتی کارکنوں کو جو رہائشی قوانین کے تحت فیملی سٹیٹس کے حامل ہوتے ہیں ان کے اہل خانہ کو رہائشی اکامے جاری کیا جاتے ہیں تاہم ان کی شرائط مختلف ہیں جن کے تحت وہ غیر ملکی جو اپنے اہل خانہ کے امراء مملکت میں مقیم ہیں انہیں ہر فیملی ممبر کا اکامہ تجدید کرانے کے لیے مہانہ چار سو ریال ادا کرنا ہوتے ہیں فیملی ممبران کے اکاموں کے معاملات اور ان کے اگزٹری انٹری اور دیگر امور کی انجام دہی کی ذمہ داری سر برائے خانہ کے ذمہ ہوتی ہے جو اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹ اپشر کے ذریعے کر سکتے ہیں جبکہ ملازمین کے اکاموں کی تجدید اور اجراء اور دیگر معاملات کی ذمہ داری سپانسر کی ہوتی ہے کارکن برائے راست اپنے ریائشی معاملات انجام دینے کا اہل نہیں ہوتا ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا ہے کہ اکامہ کارڈ میں شادی شدہ کا سٹیٹس کس طرح تبدیل کیا جائے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ کارکنوں کے اکامہ کے تمام امور کی انجام دہی ان کے سپانسر کی ذمہ ہوتی ہے کارکنوں کے اکامے میں کمارے کے بجائے شادی شدہ کا سٹیٹس تبدیل کرانے کے لیے لازمی ہے کہ کارکن کے سپانسر جوازات سے پیش کی وقت حاصل کریں اور مکررہ وقت پر جوازات کے مطالقہ دفتر پہنچ کر وہاں درکار تبدیلی کرائی جا سکتی ہے ماضی رہے کہ اب نئے ڈیجیٹل اکامہ کارڈ میں شادی شدہ کا سٹیٹس درج نہیں کیا جاتا بلکہ جملہ تفصیل جوازات میں کارکن کے ڈیٹا میں درج ہوتی ہے جو اپشر پر موجود ہوتا ہے اکامہ کارڈ میں صرف کارکن کا نام مذہب تاریخ پیدائش سپانسر کا نام شہریت اور پیشہ درج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اکامہ نمبر اور جہاں سے اکامہ کارڈ جاری کیا گیا ہے وہ درج کیا جاتا ہے ماضی میں اکامہ کے کتابچے پر شادی کا سٹیٹس بھی درج ہوا کرتا تھا تاہم اب صرف اکامہ ہولڈر کی فائل میں ہی شادی کے سٹیٹس سمیت دیگر تفصیلات درج ہوتی ہیں ایک اور کارکن کی جانب سے سوال کیا گیا ہے کہ اکامہ میں درج انگلیش نام غلط ہے اسے کس طرح درست کرایا جائے سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ اکامہ کارڈ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا درستگی کرانے کے لیے کارکن براہ راست جوازات سے رجوع کرنے کا اہل نہیں ہے کارکن کے کسی بھی معاملے کے لیے سپانسر جوازات کے مرکزی یا کسی بھی زینی ادارے سے رجوع کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ حاصل کرے بعد ازاں کارکن کے اصل پاسپورٹ اور اکامہ کارڈ کے امرہ مطالقہ اہل کار سے مکرہ وقت پر رجوع کیا جائے جہاں مطلوبہ معاملے کی درستگی کر دی جائے گی فضائی سفر کے دوران کانوں میں درد یا بند ہونے کی کیا وجہ ہے جہاز میں سفر کے دوران کچھ لوگوں کو کانوں کے حوالے سے کچھ مسائل قسم نہ کرنا پڑتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسے میں کیا کرنا چاہیے سعودی عرب کی وزارت اسیت نے اس حوالے سے اہم معلومات دی ہیں سعودی عرب کی وزارت اسیت نے کہا ہے کہ جہاز میں سفر کے دوران کان میں درد بلندی کی وجہ سے ہوتا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت کا کہنا ہے کہ بلندی پر سفر کرنے کے باعث جہاز میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات کان میں درد محسوس ہوتا ہے وزارت کے مطابق بعض اوقات کان بند ہوتے بھی محسوس ہوتے ہیں کبھی کان بجنے لگتے ہیں اور کبھی چکر محسوس ہوتے ہیں وزارت کی جانب سے وضاحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک طبی عمر ہے اور اس کا علاج جمائیاں لینا چونگم چبانا یا بلغم نگلنا ہے بہتر یہ ہے کہ ٹیک آف یا لینڈنگ کے دوران سونے سے گریش کیا جائے نزلہ زکام کے دوران سفر نہ کیا جائے اور اگر ضرورت محسوس کی جائے تو کانوں کے لیے خصوصی عالی استعمال کیا جائے وزارتی صحت کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے دواء بھی استعمال کر سکتے ہیں کا جھانسہ دے کر خواتین کو بلیک میل کرنے والا شہری گریفتار سعودی پبلک پرسیکیوٹر نے کہا ہے کہ ملازمت کی خواہش مند خواتین کی قوائف حاصل کر کے انہیں بلیک میل کرنے والے شہری کو گریفتار کر لیا گیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پرسیکیوشن نے کہا ہے کہ مسکورہ شہری ملازمت کا جھانسہ دے کر خواتین سے تصاویر ان کی دستاویزات اور قوائف جمع کرتا تھا بعد ازا ان معلومات کو برے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی دھمکی دیتا تھا اور اس سے خواتین کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تھا پبلک پرسیکیوشن نے کہا ہے کہ متعدد شکایتیں مصول ہونے پر مسکورہ شخص کو گریفتار کر لیا گیا ہے مسکورہ شخص کا جرم بڑے جرائم میں شمار ہوتا ہے جس پر قانون میں سخص ہزائیں دی گئی ہیں ادارے نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ ذاتی قوائف اور سرکاری دستاویزات کسی کے ساتھ شہر نہ کی جائیں سرکاری اداروں کے طلب کرنے پر بھی ان کے دفاتر جا کر مطالقہ افسر کے سامنے پیش کرنا چاہیے بیرونی عمرہ ظاہرین کے لیے کرونا انشورنس لازمی سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے ظاہرین کے لیے پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ اور کرونا ویکسین سیڈیفکیٹ پیش کرنا ضروری نہیں ہے البتہ کرونا میڈیکل انشورنس سکیم حاصل کرنا ضروری ہے اکاز اخبار کے مطابق وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ ظاہرین کے لیے سعودی عرب آنے سے قبل ریپڈ کرونا ٹیسٹ کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ ویزے پر آنے والے سعودی عرب میں نوے روز تک قیام کر سکتے ہیں انہیں اس دوران مکہ اور مدینہ سمیت سعودی عرب کے تمام شہروں میں آنے جانے کی اجازت ہوگی یاد رہے کہ عمرہ کے لیے اتمرنا ایپ کے ذریعے پرمیٹ حاصل کرنا ضروری ہے پرمیٹ اسی کو جاری ہوگا جو وائرس سے متاثر نہ ہوا ہو یا کرونا کے مریض سے میل بناپ نہ ہوا ہو البتہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں ایسے ظاہرین نماز ادا کر سکتے ہیں جو امیون نہ ہوں سعودی عرب میں ترکی کے سکول دوبارہ کھولنے کا فیصلہ سعودی عرب میں ترکی کے سکول سال روان میں دوبارہ کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ملک میں قائم ترک سکولوں کو تعلیمی سال دوہزار بیس اکیس سے بن کر دیا گیا تھا ترکی کی وزارت تربیت نے کہا ہے کہ سعودی وزیر تعلیم سے ترکی وزیر تربیت نے اس حوالے سے بات کی ہے دونوں وزارہ کی ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ سعودی عرب میں ترکی کے سکولوں کو دوبارہ کھول دیا جائے گا روس سے پولٹری مسنوات کی درامت پر پابندی ختم سعودی فوڈ انڈ ڈرگ اتھارٹی ایس ایف ڈی اے نے روس کے تین علاقوں سے مرگی کے گوشت انڈورن سے تیار کردھا غزائی اشیاء پر لگی عارضی پابندی اٹھا لی ہے اخبار ٹوئنٹی فور کے مطابق ایس ایف ڈی اے نے توجہ دلائی ہے کہ عالمی ادارہ برائے صحت حوانات و او ایچ کی رپورٹ پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے و او ایچ نے کہا ہے کہ روس نے اپنے یہاں مرگیوں میں پائے جانے والی بیماری پر کابو پا لیا ہے اور اب وہاں برڈ فلو کا کوئی نیا کیس ریکارڈ پر نہیں آیا ہے لہٰذا وہاں سے پولٹری مسنوات کی درامت کی جا سکتی ہے ایس ایف ڈی اے نے مزید کہا ہے کہ پولنڈ کے ایک علاقے سے مرگیوں کے گوشت انڈ ہوں اور ان سے تیار کردہ کھانے کی اشیاء کی درامت پر آرزی پابندی لگا دی گئی ہے ایس ایف ڈی اے نے پولنڈ پر پابندی ڈبلیو او اے ایچ کی اس رپورٹ کی بنیاد پر لگائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہاں برڈ فلو کے متعدد کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں اور یہ مرض وہاں تیزی سے پھیل رہا ہے کنگ فاہد پل سے جولائی میں دو اشاری اچھے ملین افراد نے سفر کیا سعودی عرب اور بہرین کو جڑنے والے کنگ فاہد پل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ جولائی دو ازار بائیس کے دوران پل پر سے پچیس لاکھ اٹھانوے ہزار اکسو بیالیس افراد نے سفر کیا ہے اخبار ٹوینٹی فور کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کنگ فاہد پل سے تیرہ لاکھ دو ازار اکسو چورانوے افراد بہرین سے سعودی عرب آئے جبکہ مملکت سے بارہ لاکھ پچیانوے ہزار نو سو اٹھالیس بہرین گئے ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جون کے مہینے میں دو اشاریہ ایک ملین افراد نے پل سے سفر کیا تھا اعداد و شمار کے مطابق جون کے مقابلے میں جولائی کے دوران پانچ لاکھ سے زیادہ افراد نے کنگ فاہد پل استعمال کیا ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ